نمشکار میں ہوں انراغ آپ دیکھ رہے ہیں بے باغ بات آج ہم بات کریں گے مدھا پردیش میں شیورا سنگھ سرکار میں سندھیا گھٹ کے ارجا منتری پردن سنگھ تومر کی جوترہ سندھیا کے چیلے پردن سنگھ تومر نے جوترہ سندھیا کی بوہ اور مدھا پردیش سرکار کی ورشت منتری یشودرہ راجے سندھیا کے ساتھ توتو میں میں کر لی پردن سنگھ تومر اتنے تیش میں تھے کہ وہ جونئر اور سینئر کا بھید ہی بھول گئے سی ایم شیورا سنگھ چوہان کے سامنے منتری یشودرہ راجے سندھیا اور پردن سنگھ تومر نہ صرف آپس میں علج گئے بلکہ دونوں میں جم کر بحث ہوئی ارجا منتری پردن سنگھ تومر اپنے بیواغ کا پرزنٹیشن دیتی سمیں کھیل منتری یشودرہ راجے کو گھور رہے تھے اور تیز آواز میں بول رہے تھے یہ دیکھ کر یشودرہ راجے ناراج ہو گئی انہوں نے تومر سے کہا میری طرف دیکھ کر کیوں اپنے کام گنا رہے ہو کیا دھنکی دی رہے ہو میڈیا ریپورٹس کی مانے تو پرزنٹیشن کے دوران پردن سنگھ نے کہا کہ کسانوں کو کروہوں کی سبسٹی دی رہے ہیں اس کے لیے راسترکار راشی کی دوستہ کریں اس میں کٹوٹی کر سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے تب یشودرہ راجے نے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن بجلی ویواغ کی انٹرنل ورکنگ اور سمیہ پر کام کرنے بل دینے اور گھاٹا کرنے کے بارے میں کچھ نہیں ہے صرف خمبے پر چڑھ جانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس پر پردن سنگھ تو عمر بولے ہمیں اپنا پرزنٹیشن تو پورا کر لینے دیجئے بیچ میں مت بولی ہے آپ کیوں ٹوک رہی ہیں اس کے بعد سینئر منطری یشودرہ راجے کو دیکھتے ہوئے پردن سنگھ پرزنٹیشن دینے لگے میڈیا ریپورٹس کہتی ہیں ایسے میں یشودرہ بولی یہ تو ٹھیک نہیں ہے یشودرہ راجے کے یہ کہتے ہی پردن سنگھ نے اپنے سورتی کھے کر لیے اور کہا بیلین شیٹ دیکھ لیجئے ایک سال میں کیا صدھار ہوا ہے وہ بھی بھیج دیتا ہوں لیکن ابھی آپ شاند رہے ہیں اس کے بعد یشودرہ راجے کو بھی گرسہ آ گیا انہوں نے پردن سنگھ سے کہا میری طرف دیکھ کر تیج آواز میں چون بول رہے ہو جب مخمنتری بیٹھے ہیں تو ان کی طرف دیکھ کر پرزنٹیشن دو کیا دھمکی دینا چاہتے ہو میری طرف نہ دیکھیں بات بڑھتی دیکھ کے مخمنتی شیورا سنگھ کو ہستکشف کرنا پڑا مخمنتی نے ارجا منطری سے کہا پردن شانت رہ کر اپنی بات رکھو اپنے بیواغ کی اپلب دیاں بھی بتاؤ اس کے بعد پردن سنگھ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور بھی یشودرہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے نظر آئے میڈیا ریپورٹس کہتی ہیں کہ پردن سنگھ کچھ زیادہ ہی گرمی میں تھے ارجا بیواغ کے پرستاؤ کسانوں کو دی جارہی قریب اکیس ہجار کروڑ روپے سبسیدی کو کم کر دیا جائے اس پر عدکان شمطلی اسیمت تھے اس پر بھی منطریوں میں بحث ہوئی حالانکہ بعد میں مخمنتری شیورا سنگھ چوہان نے بجلی کمپنی کے پرستاؤ کو یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ اس میں صدھاروں اور اپائیوں کو بھی شامل کر کے بتائیں یہ بھی بتائیں اس مسئلے پر پردومن سنگھ ٹومر کی صفائی بھی سن لیں میرے کشی بھی مانیا شدار آجی جی ایک پریسٹ پارٹی کی نیتا ہے پردیش کے ایسوسی امکھونتری جی ہے کیبنیٹ ہے ایسا کوئی بات نہیں آئی اور نہ کبھی آئی کیونکہ میں پارٹی کا ایک سپائی ہوں اور سپائی کا میں کیبنیٹ میں ایک منتری ہوں منتری ایک شپائی ہے اس کا دعیت بنتا ہے کہ پارٹی کے نیتت کو شپائی پریسانی نہیں سماشیہ بڑھانے والا نہ بنے سماشیہ تاں زراخن کرنے والا بنے تو وہ یہ سیوک اس کام کو کرے گا اور ایسی کوئی بات کیبنیٹ میں نہیں نیشد روپ سے میرے بیباکی پریزنٹیشن میں میرا کام کرنے کا جو طریقہ ہوگا اس طریقے میں ہو سکتا ہے کچھ کمیاں کچھ جلتا کو یا میرے کارن جلتا نے ان سے کچھ پرسند کیے ہوں سائد بیجلی کی کوئی شکایتیں ہوں تو ان میں اس کے کارن ان میں ناراجگی ہو سکتی ہوگی ایسے میرے سامنے ناراجگی ہو سکتی ہے پر یہ بات سب باقیاں میرے سامنے نہیں آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسا بھی ہوگا تو اس میں اور یہ سیوک سدھار کرے گا اور اس سدھار کے لیے کیونکہ میرا لچ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو مکھو دیش راش نرمان ہے ہمارے پردیش کے ایسو سیو مکھ منتری مانینی شیورا شنگ جی کا مکھو لچ ہے دیش کے پردہان منتری جی کا جو لچ ہے اس کے لیے یہ سیوک کچھ بھی کرے گا یہ شدرہ راجے سندھیا اور پردمن سنگھ تومر دونوں گولیر سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے یہ مسئلہ یہیں ختم ہونے والا نہیں ہے اس معاملے کی تہہ میں کیا ہے اسے بھاجپا بھی جاننا چاہتی ہے اور کانگریس بھی سب کے اپنے اپنے آقلن ہیں اور اپنا اپنا درشتی کون ہیں لیکن کانگریس بھی اس معاملے میں کسی کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے دیکھیں جس پرکار سے منتری انشاشن ہی بھو چکے اور جس پرکار سے ان کے اندر گرارڈ بھر چکے لگاتا ہے اگر منتری بھی اندر بات کرتے ہیں کہ کئی ویوستان صدر نہ چیئے تو جن منتریوں کا کام ویوستان صدرہ راجی کا کام ہے وہ ویوستان صدرہ راجی کی جگہ لوٹ سکے تو لوٹ یوچہ پہ لگے اس کا سب سے بڑا ادھارن بجلی ویباغ ہے جہاں پہ عام جنتا کو خون چوز کے جس پرکار سے لوٹا جا رہا ہے اس کا ویوستان صدرہ راجی نے کیا تو کہیں نہ کہیں پوری طاقت کے ساتھ ایک سندیا کیمپ کے منتری نے جس طاقت کے ساتھ اس کیبینٹ میں ویروت کرنے کا کام کرا منتریوں کا کام جتی ہوتا ہے کہ وہ جنتا کی آواج بن کے سرکار کے سامنے رکھے پر وہ سرکار کے فرمان کو سنا کے لوٹ سکے تو لوٹ جوئیتا میں لگے ہیں عام جنتا ترست ہے اور منتری مست ہے یہی اس مندر پردیش کے اندر چل رہا ہے اس پر روپ سے جنتا کے لیے لڑے جنتا کے خلاف لڑنے والوں کو جنتا سڑک پکڑ دیں اس معاملے کے طول پکڑتے ہی یشودرہ راجی سندیا نے ٹوئٹ کر کے اس گھٹنا کرم کو عوش پرس نہیں بتایا ہے شیوراج کے منتریوں کے بیٹ جو کچھ ہوا یہ جاہر کرتا ہے کہ پردن سنگھ بھاچپا میں آنے کے بعد بھی کانگریس اسٹائل میں کام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کیا وہ کم سکم بی جے پی کا طریقہ تو نہیں ہے نہ ہی یہ بی جے پی کی سنسکرتی ہے اپنے ہی آقا کی بوا کو تم تمہ کی جواب دینے کے پیچھے کوئی بڑی راجنیتی ہو سکتی ہے اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اگر ایک عام آدمی پردن سنگھ تومر کی کارشیلی کو دیکھے تو یہ کہے گا کہ پردن سنگھ تومر ایم پی کے سب سے بڑے ڈرامی باج منتری ہیں یا پھر ان کا اقبال ایسا نہیں ہے کہ ان کے کہنے بر سے سسٹم میں کچھ بدلہ آ جائے جبکہ امیت کی جاتی ہے کہ منتریوں کا اقبال ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے ایک اشارے بھر سے سسٹم ٹھیک ہو جائے اور لوگوں کی سمسیاں کا ندان ہونے لگے لیکن پردن سنگھ تومر کے معاملے میں ایسا نہیں ہے ارجیہ منتری پردن سنگھ تومر کو اگر ٹرانس فارمر سے جھاریاں ہٹانے کے لیے بیجلی کے کھمبیے پر چڑنا پڑتا ہے تو اس سے صاف جاہر ہوتا ہے کہ ان کے بیوا کی حالت کیا ہے اور وہاں کیسے کام کیے جاتا ہے جنتا نے ووٹ دے کر جھاریاں ہٹانے کے لیے تو تومر کو نہ بدھائک بنایا تھا اور نہ منتری میڈیا میں اسحان پانے کے لیے منتری بھلے ہی نالے میں اتر کے صفائی کریں لیکن سچ یہ ہے کہ جب آپ اپنے علاقے میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایسے ہی ہتھکنڈے اپنانے پڑتے ہیں جس سے آپ لوگوں کی نجروں میں بنے رہے ہیں فیلال تو جوترہ دے سندھیا گھٹ کے منتری پردن سنگھ ٹومر بھی یہی کر رہے ہیں پردن سنگھ نے اسی کے دشک میں راج نیتی کی شروعات تتکالین کانگریس نیتا پورو منتری رما شنکر سنگھ کے گوالیہ رشت بنگلے سے کی تھی تب پردن سنگھ ایسے نہیں تھے تب وہ سندھیا گھٹ کے خلاف کام کیا کرتے تھے اور کانگریس کی تھاکورڈ لوبی سے جڑے ہوئے تھے بعد میں کانگریس کی تھاکورڈ لوبی کے تھنڈا پڑتے ہی پردن سنگھ ٹومر نے دیکھا کہ گوالیہر میں کانگریس کی نیہ بینہ سندھیا کے پار نہیں ہو سکتی ہے تو وہ سندھیا کھہمے سے جڑ گئے جوترہ سندھیا کی شنر میں آ کر انہوں نے کانگریس میں اپنا دم دکھایا لیکن سندھیا کے بی جے پی میں آنے سے پردن سنگھ بھی بھاچپا میں آ گئے اس سے پہلے پردن سنگھ پانی پی پی کر بھاچپا کو کوسا کرتے تھے اب مخمتی کے سامنے سندھیا کھہمے کے نیتا نے سندھیا پریوار کے صدقشوں کو آنکھ دکھائی ہے تو باٹ بہت دور تک جائے گی کیونکہ ایک سندھیا کبھی دوسرے سندھیا کو اپمانت ہوتے نہیں دیکھ سکتا نمسکر رشی یہ پنٹ چی کیا بول رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہیں زندگی کے سب ہی خطروں سے بچانا ہے پھر تو میری لئے خطرے میں ہے کیونکہ جو کوکرو چھوڑ کر تمہاری پوری لائف ایک دم سکیور ہے سمارٹ لوگوں کی کلیر ہے پریارٹی باقی سب باد میں فوریور والے ریلیشنشپ سے پہلے لائی سی سنگیت کی سوار لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن لیوز دکھن لیوز موسیقی 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 موسیقی